اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتی ہوں اپنے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہیدی رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ویسے ویلکم ٹو مائی چینل اس کا جو میرا ٹوپیک ہے کچھ ایسی انفارمیشن کے بارے میں جو میں آپ تک پھنچانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسی گزائیں جو کبھی بھی ایٹا ٹائم آپ نہ کھائیں جو آپ کے جسم کے لئے سخت نقصان دے ہو سکتی ہیں نمبر ون جس نے چالیس دن پیاز کھائی اس کو چھائیوں کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر ٹو جس نے اپنے میدے میں مچھلی اور انڈے جمع کیے یعنی کہ ابھی مچھلی کھائی ہے وہ ابھی حضم بھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ساتھ ہی انڈے کھا لے تو اس کو فالے کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر ٹھری جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ہمام میں نہانے چلا گیا اسے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر فور جس نے اپنے میدے میں دودھ اور مچھلی کو جمع کیا اس کو کھوڑ اور پھول بہری کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر فائیو جس نے رات کو آئی نہ دیکھا پھر اسے لقوہ یا کوئی اور بماری ہو سکتی ہے نمبر سیکس انڈا اور مچھلی بیک وقت نہ کھائیں اسے باوسی اور دھاڑ کا درد بھی ہو سکتا ہے نمبر سیون جس نے ابلو اٹھنڈے انڈے جی بھر کر کھائے اس کو دمے کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر ایٹھ ہمیشہ انڈے کھانے سے چہرے ورچائیں پیدا ہو سکتی ہیں نمبر نائن بکرے کے گردے مسلسل کھانے کی عادت نہ بنائیں کیونکہ اس سے مسانے کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر ٹین تازہ مچھلی کھانے کے بعد تھنڈے بانے سے نہانے سے فالج کی شکایت ہو سکتی ہے میرے پیارے ویرس اگر میری انفارمیشن نے ذرہ بھی آپ کو کچھ سیکھنے پر کچھ جاننے پر امادہ کیا ہے تو پیلیز میرے ویرس میرے چینل کو سبکرائب شیئر اور لائک کیجئے گا اللہ حافظ